بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج سے پہلے آپ نے بڑی دفعہ گوپی گوشت بنایا ہوگا بڑی دفعہ کھایا ہوگا آج جس طرح سے آپ کا صوفی بھائی گوپی گوشت بنا رہا ہے جس کو نہیں بھی پسند اس کو بھی اس طرح سے بنا کر کھلائیں تو وہ کہے گا واقعی جی کمال کا گوپی گوشت پکا ہے بڑے آسان طریقے سے بناوں گا اور ایک ایک سٹیپ بتاؤں گا کہ یہ مزے دار قسم کا گوپی گوشت اس طرح سے بن کے تیار ہوگا تو اس میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرور پڑے گی آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کلو گوپی لی ہے تین پاو بڑا گوشت لیا ہے گوشت میں نے ہڈی والا لیا ہے کیونکہ جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے یہ زیادہ مزے دار اور زیادہ ٹیسپول بنتا ہے یہاں پہ میں نے ایک پیاز لیا ہے دو ٹوماتر لیے ہیں ٹوماتروں کو میں نے گرین کر لیا ہے یہاں پہ میرے پاس پسا ہوا گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون میں پسا ہوا گرم مسالہ لمبا لمبا اس طرح سے کھڑا کھڑا ادرک کٹا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے ایک ٹی سپون کشمیری مرچ ہے ایک ٹی سپون سالن مسالہ ہے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے اور ایک ٹی سپون یہاں پہ رباس نمک ہے آپ مرچیں اور نمک حسب زائقہ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دھنیا کٹا ہے دھنیا اس میں زیادہ مدار میں جائے گا اور یہاں پہ میں نے ہری مرچے نہیں ہے آپ ہری مرچے بھی حسب زائقہ لے سکتے ہیں تو یہ مزیدار قسم کی ریسپی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں اینک تک رہنا ہے اپنے سوپی بھائی کے ساتھ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کرنے کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لئے روزانہ بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گوست کو گلانا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ ایک پریشر ککر لے لیا ہے اس میں میں گوست کو ڈال دوں گا اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ایک ٹی سپون سالن مسالہ ایک ٹی سپون کٹیوی مرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاؤڈر اور ایک ٹیبل سپون نمک یہ شامل کر دوں گا نمک مرچیں آپ حضوے ذائقہ لے سکتے ہیں اب اس میں میں یہ ادرک شامل کر دوں گا جو کھڑا کھڑا ادرک میں نے کٹا ہے اور لسن کا پیش بھی اس میں شامل کر دیں گے ایک پیاس جو کٹ کے رکھا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دوں گا اور اب اس میں پانی ڈال دیں گے تین گلاف میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے پریشر ککر میں نے لگا دیا ہے بیس منٹ میں پریشر ککر لگاؤں گا بیس منٹ میں گوست گل جائے گا جب گوست گلے گا تو گوست گلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک اپنے صوفی بھائی کے ساتھ رہنا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور گوست جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے اب اس میں میں یہ ٹوماتروں کا پیش شامل کر دوں گا دو ٹوماتروں کا یہاں پہ میرے پاس پیسٹ ہے ٹوماتروں کا پیش ڈالنے کے بعد اب اس پہ میں دو چمچ اویل شامل کر لوں گا اب اس میں یہ دیکھیں اس وقت پانی ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اس کی ہم اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے پہلے اس کا پانی خوشک ہوگا پانی خوشک ہونے کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں گوست میں جو پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم گوست کی بنائی کر لیں گے گوست کی جو بنائی ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے ورنہ گوست کی جو شان ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی اس لیے اس کی بنائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے گوست کی بنائی ہو چکی ہے میں نے پانچ منٹ گوست کی بنائی کی ہے اب اس میں ہم گوبی شامل کر دیں گے یہ جو میں نے ہری مرچیں کاٹ کے رکھی تھی یہ بھی اس میں ڈال دوں گا تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں بچا لیں جو دھنیا کاٹ کے رکھا ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون فیسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کر دیں گے چمچ اس میں پھیڑ لیں گے تاکہ یہ جو گوبی ہے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور چمچ پھیڑنے کے بعد ہم نے پریشر ککر لگانا ہے لیکن ہم اس میں پانی بالکل نہیں شامل کریں گے گوبی ہلکا سا پانی چھوڑے گی دو منٹ ہم نے پریشر ککر لگانا ہے پریشر ککر میں نے دوبارہ لگا دیا ہے صرف دو منٹ پریشر ککر لگائیں گے دو منٹ میں جو گوبی ہے وہ گل جاتی ہے پریشر ککر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا سالن ہے وہ جلدی سے اور چٹ پٹ کر کے تیار ہو جائے گا دو منٹ ہو چکے ہیں اور گوبی جو ہے وہ گل چکی ہے یہ دیکھیں گوبی میں میں نے پانی نہیں ڈالا تھا گوبی نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو کڑاہی میں میں ڈالوں گا اور اس کی بنائی کرنی ہے اب اس کو ہم کڑاہی میں ڈال دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو گوبی نے پانی چھوڑا ہے اس کا یہ پانی بھی خوشک کر لیں گے اور اس کی ہم بنائی کر لیں گے گوبی کی بنائی ہو چکی ہے میں نے اس کی تین منٹ بنائی کی ہے اب چولا مند کر دوں گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست گوبی گوشت بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست گوبی گوشت بن کے تیار ہوا ہے جس طریقے سے آج آپ کے صوفی بھائی نے گوبی گوشت بنایا ہے اس طرح سے بنا کے ٹرائی کریں تو یقین کریں مزہ آئے گا چس آئے گی سواد آئے گا اتنا مزہ دار یہ گوبی گوشت بنتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائکہ بھی اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے صوفی بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزہ دار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ